ہم لوگ ایران اور ایراک کی زیارات کے لیے لاہور ائرپورٹ سے مہان ائر ویز ایران کی ائر فلائٹ کو لے کر روانہ ہوئے یہ لاہور ائرپورٹ کا منظر ہے جہاں ہم مہان ائر ویز کی فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ تہران ائرپورٹ ہے جب ہم تہران ائرپورٹ پر مارچ 18 کو ہم صبح پہنچے اور یہاں پہ ہم اپنی نیکس ٹیکسیز کا انتظار کر رہے ہیں جو تہران ائرپورٹ سے ہمیں لے کے جائیں گی لوکل مراتباد ڈومیسٹک ائرپورٹ پر تو ائرپورٹ سے ائرپورٹ بہت کلین بہت ساف ستھ رہا تھا ائرپورٹ سے باہر ہم لوگوں نے ٹیکسیز رنٹ کی اور چونکہ ہم لوگ بارہ افراد تھے ساتھ ہماری فیملی کے لوگ تھے اور باقی دوسرے لوگ تھے اس سفر میں ہم تین ٹیکسیز کروائیں اور ٹیکسیز جو ہیں وہ تمام زائرین کو لے کر ہم لوگ لوکل ائرپورٹ مراتباد ڈومیسٹک ائرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے ہم نے ٹوپیسٹک فلائٹ لے کر ہم لوگوں نے مشہد جانا تھا یہ راستے میں امام خمینی کا مرکت ہے جو راستے میں آیا یہ روڈ کا ویو ہے جو تہران ائرپورٹ سے مراتباد ڈومیسٹک ائرپورٹ کی راستے میں جو ویوز آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ازادی چوک ہے اس کو انقلاب سکوئر بھی کہتے ہیں تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ جب امام خمینی انقلاب لے کر آئی تو اس جگہ پہ سب لوگ کٹھے ہوئے اور یہ مراتباد کا ڈومیسٹک ائرپورٹ ہے جو کہ تہران ٹو مشہد ہمیں لے کر گئی فلائٹ اور یہ بھی بہت منظم اور اورگنائزڈ اور سٹرکچرڈ اور بہت ہی صاف سترہ ائرپورٹ اوبزرویشن میں آیا یہ ائرپورٹ ائرپلین سے مشہد سٹی کا جو ٹاپ ویو ہے جہاز سے ہم لوگوں نے اس کا ٹاپ ویو لیا مشہد میں اور تہران کے پہاڑوں پہ پرف جمی ہوئی دیکھی کافی ڈھنٹ رہی ہمارے پورے سٹے کے دوران بھی کافی سردی رہی وہاں پہ اور ہم لوگ گرم کپڑے لے کر نہیں گئے تھے مارچ کا مہینہ تھا پھر وہاں سے ہم نے نیکس ڈے لوکل شاپ سے سویٹرز کری دے سب لوگوں کے لیے اور جرسیز وغیرہ گرم لیں کیپس لیں جس سے کافی سردی سے بچت ہوئی بہت ہی خوشکوار سٹے رہا ہمارا مشہد میں الحمدللہ مولا امام علی رضا اللہ سلطہ و السلام کے روزہ مبارک پر حاضری دی موسیقی یہ مہرتا ہے یہ جب آپ نے کامیر میں درامناعی 3 موسیقی 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 درستان درستان موسیقی اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس وقت ہم مشہد مقدس حرم امام رضا علیہ السلام میں ہیں اور اس وقت شبہ ولادت شبہ ولادت امیر المومنین علیہ السلام تیرہ رجب کے حوالے سے حرم قدس رزوی سہن قدس رزوی کی آپ سجاوڑ دیکھ سکتے ہیں یہ نروز اور تیرہ رجب کیلئے یہ سارا سلسلہ کیا گیا ہے آج اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم اس وقت ہم مرکت حضرت حمدہ پہ مجھول ہیں حضرت نفضہ جو ہے محمد حصر قضم علیہ السلام کے پرسند ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں اور یہاں پہ ہم سلام پیش کریں گے محمد حصر قضم جو ہے سلام پڑھیں گے دو نفضہ پڑھیں گے دو نفضہ پڑھیں گے دو نفضہ پڑھیں گے محمد حصر قضم ہے اور اپنے وقت کے بقی سے اپنے وقت کے عمالی سے اور ان کے متعلق یہ کہا گا رہا ہے کہ اگر جس نے ان کی زیارت کی وہ کہ اس نے کربلا کی زیارت کی ہے یعنی کہ اگر کوئی شک کربلا جانے کی استطاق نہیں رکھتا اگر وہ شاہ فتول عزمان مصلے کی زیارت کرتا ہے اس کی زیارت اگر توہد کرتا ہے رہا تھا ڈی نماز است قفتم بخرت پان بگی دین نبمی چیز فرگاد بنا وردو بفرمان نماز است حضرت یاسر ابن موسا ابن جفر امام زادناصر ابن موسا ابن جفر در این شهران لگنین نماز موسیقی یہ ترتیزم اللہ، بخمینی رو تلالے گاکہ جو انقلاب کا مرکز بنا جہاں وہ رہتے تھے جب نمائش کے لیے انہوں نے اپن کر دیئے اور یہ ہے جی اوپر یہ سین ہے انہوں نے اس جگہ کو اپنی حالانکہ پرسنل پروپٹی ہے لیکن انہوں نے اس جگہ کو اپنی حالانکہ پرسنل پروپٹی ہے لیکن انہوں نے قوم کی جگہ ہے آئیں جی رسکروم میں توب پر رہا ہوا اور یہ جگہ آپ کو میکنے گا اور اسی جگہ سے دیا ہے اور اس جگہ سے ہاسور پر یاد جانتا تھا وہ اس وقت سے زیادہ دیا ہے کبڑے میں ہوتے تھے اور یہاں پہ ہوتے تھے جب لوگوں کا حجوم آتا ہے تو اس کی تیسے یا اس کی تیسے یہی سے خطاب کرتے تھے اور ان کو ہدایاں دیتے تھے خصوصی طور پر جو میں نے آپ کو واقعہ ذہن کیا تھا کہ جب انہوں نے جلسے اعلان کیا تھا ویران آگئے اس وقت علماء نے کہا کہ شہنشاہ نے جو ہے وہ کرتے ہوگا دیا اور وہ بہنہ اسی سہن کے اندر وہ ساری رات چہر کتمی کرتے تھے یہ بیسمنٹ ہے اسل میں یہ بیسمنٹ یہ ان کی فیملی کے لئے مخصوص تھا مسجد جمکرون اس وقت ہم مسجد جمکرون کی پشت پہ ایک کمہ ہے جہاں بھی عریضہ لکھتے ہیں اور عریضہ اسکوہ میں پھیکتے ہیں روایت ہے کہ یہ عریضہ حضرت امام عافظمال علیہ السلام تک پہ بھجتر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کیونکہ عریضہ پہ لکھی ہوئی حاجات اور دعا جو ہے وہ پوری ہو اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عریضہ حضرت کرتے ہیں عریضہ لکھتے ہیں یہ تمام لوگ مومنین جو ہیں یہ مسجد جمکرون کی پشت پہ جو کمہ ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے اپنے عریضہ لکھ رہے ہیں اور اپنے عریضے کی دعا جہاں پہ اس کمہ میں ڈالیں گے جو جہاں پہ موجود ہے اور پھر وہ دعا جو عریضہ ہے وہ نظیمہ میں افضل کرتے ہیں مسجد کے عمال ادا کریں گے دو رکت نفل ادا کریں گے تینیہ ہے مسجد وہ مسجد تو بہت بڑا حصہ ہے آپ کسی میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کسی میں بھی کر سکتے ہیں جس میں رکو اور سجود میں ساتھ ساتھ دفعہ جو ہے آپ نے تسبیحات کا ذکر کٹا ہے نماز کے اندر وہاں پہ طریقہ نکھا ہوگا ہے لیکن سورت اللہ وہ یہ ہماری نفلی عبادت ہے سورت اللہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ترتیب کمطابقہ پڑھنا جائے تو کوئی ڈڈیل وہاں پہ موجود ہے سورت اللہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں لیکن رکو اور سجود میں آپ نے ساتھ ساتھ مکمہ تسبیحات پڑھنی ہے اور اس کے بعد سعیدے کے اندر یعنی کہ جو ہمیں دفعہ پڑھتے ہیں وہ ساتھ دفعہ پڑھتے ہیں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں اسبانہ ربی اللہ زیم آبی حمدہ یا اسبانہ ربی اللہ علیہ وآلہ حمدہ وہ ساتھ ساتھ دفعہ پڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ سورت اللہ خلاس ساتھ دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ بھی آپ پڑھنے تو آپ بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر اس طریقے کا مطابق آپ پڑھتے ہیں تو وہ فضیلت رکھتا ہے ایک خصوصی طور پر جو دو نقل ہیں ایک آدمی دین جو ہے مرجع تھے مرجع تقرید وقت کے مجتہب تھے ان کو امام زمانہ علیہ السلام کی مشارت ہوئی انہوں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر مسجد کو تمیت کریں مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ چار مناروں کے اندر باقیہ ہے وہ اصل قدیمی مسجد ہے اس کے پاس یہ سارا جو ہے ایکسینشنز ہے وہ بڑھتا کیا سلسلات ہے اس میں ادا کرنے کا جو ہے وہ فضیلت بہت زیادہ ہے یہ تفاکن ہے کہ وہ مردوں کی سائیڈ پہ یا قوادین کی سائیڈ پہ وہ نہیں ہے دوسری جو دورکت ہم نماز ادا کریں گے وہ دورکت نماز امام زمانہ علیہ السلام ہے جب آپ صورت الفاتحہ پڑھیں گے تو جب ایا کا نبت ہوا ایا کا نستائین آئے گا تو وہ آپ نے پوری تصویح بڑھ لیا یہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی جو نماز ہے جب وہ ایک تصویح مکمل ہو جاتی ہے پھر ہاں کہیں گے کہ اہدین السراط المستقیم سراط و بلدینہ نبت آ رہی ہے وائر المغزو دیا رہی ہے اس کے بعد پہلی رقم میں کوئی بھی اور دوسری رقم میں شرائے خلاس کی تلابت رہے یہ جو آپ گمبت سا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ گمبت سا بنایا ہوا ہے انہوں نے شہرِ کن سے کچھ فاصلہ ہٹ کرتے ہیں سسلے کی جانب یہ جو شہدہ جن کی شناخت نہیں ہو سکی منام شہدہ کی یاد میں یہ بنایا ہے اس کے ساتھ آپ یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں پیدر چل کے بلائی میں اس کے اوپر جو مقام نظر آپ کو آ رہا ہے یہ مقام یہ جو مسجد بیلڈنگ نظر آ رہی ہے مقام یہ حضرتِ امامِ آفرزمہ علیہ السلام کا اور حضرتِ امامِ اور حضرتِ فضر علیہ السلام کی ملاقات کا مقام ہے جو کہ بہتی جید علماء میں سے ایک عالم دین نے ان کو اشارہ ہوا بہر اس سے کہ یہاں پہ امام حضرتِ فضر سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے پورا حرب دیکھیں کہ یہ کافی چائی میں ہے چھوٹی پر اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ شہر یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ کتنا چائی پر ہے یہ شہر یہ شہر جو ہے کتنا چائی کے اوپر ہے یہاں سے یہ پہاڑی کے اوپر جگہ ہے اور یہاں سے پوری شہر کا ایک منظر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مارچ 20 اٹھ اور ہم دیس وقت بی بی شتیتہ کے روزر مبارک کے پاس ہیں یہ وہ بی بی ہیں جب خومس سے حضرتِ مامی علی رضاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جا رہا تھا موٹھوں پہ لدا ہوا تو ان کے پاس تھوڑا سا خومس تھا جو انہوں نے امام کی طرف پھیجنے کی کوشش کی اور اس خومس حاصل کرنے کا لینے مقام مزار کوڑایا کہ یہ تھوڑا سا خومس کیوں دے رہے ہیں تو تو جب امام کے پاس کافلہ پہنچا تو امام نے سب سے پہلے ان کا خومس حصیت کیا اور ان کو خط لکھا آپ آپ دیکھیں کہ امام کی نظر میں ان بی بی کی کیا مقام اور کیا منزلت ہوگی کہ امام نے خود ان کی تعریف کی اور ان کے خونس کی قبول کیا کہ امام کی نظر میں خلوص جو ہیں وہ سب سے بلند تھا انہوں کے قوانٹی ٹوالٹی فوکس میں اگر سے انسٹیٹ اف قوانٹی ٹی یہ ان کی مظاہر ہے جو کہ نشاپل سے واپسی بے ہم رہنے ہیں ان کا نام ہے بی بی الشتیتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالسلام ابن سوالح بن سلیمان جنہیں خواجہ اباسلت حرابی بھی کہتے ہیں مدینے میں سات سو انتالیس میں پیدا ہوئے انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کی جن میں سے ایک احوال و وفات حضرت علی رضا بھی ہے حضرت علی رضا کے خاص صحابی تھے علم کے حصول اور تعلیم و تدریس کی تبریخ کے لیے انہوں نے بغداد، بسرہ، کوفہ، حجاز، یمن جیسے ممالکہ سفر بھی کیا امام علی رضا کی مدینے سے خوراسان ہجر دو ہزار ہجری میں یہ آپ کے ہمرا تھے امام کے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ آپ کو شہادت کا عظیم رتبہ نصیب ہوا اسی وقت یہ خادم خاص امام رضا سفی کے نام سے مشہور ہیں امام کے حکم سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا مامون رشید ملعون نے انہیں بھی قید میں رکھا اب اسلیت نے اپنی زندگی میں تین اماموں سے علم حاصل کیا اور دو سو چھتیس ہجری میں شہادت حاصل کی ان کا روزہ مبارک مشہد کی سڑک کے اوپر مشہد روڈ کے اوپر ہے اور بہت ہی خوبصورت روزہ مبارک ہے ان کا اور اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے تو ان کے روزہ مبارک کی زیارت ضرور کریں یہ امام علی کے خاص صحابہ میں سے شامل ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد وعجل فرجہوں یہ مشہد ریلوے سٹیشن ہے مارچ اکیس توہزار انیس کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک کی زیارت کے بعد ہم لوگوں نے ریسائٹ کیا کہ تہران سے کم جانے کے لیے ہم ریلوے سٹیشن یوز کریں گے مشہد کا جو کہ تہران ریلوے سٹیشن تک ہمیں ٹرین لے کے جائے گی اوور نائٹ ٹرین ہے اور ہم لوگوں نے فور سیٹس ایک کیبن بک کروایا اور یہ مشہد ریلوے سٹیشن کا انٹرنل بیو ہے بہت زیادہ صفائی ڈسیپلن اور ٹرین کے سکیجول کو ان ٹائم پایا ہم لوگوں نے لوگوں کو کافی ہیلپ فل دیکھا صفائی خاص کر بہت ہی قابل تعریف تھی بہت ہی خوبصورت ریلوے سٹیشن ہے دراصل یہ ریلوے سٹیشن ایک بہت بڑے ہال کے اندر بنایا گیا ہے جو کہ ایک ہی چھت ہے گلائی میں جس کے اندر مسافر اپنی اپنی کتار کی طرف جاتے ہیں یہ ٹرین کے جو فور سیٹس کیبن ہم نے بک کروایا اس کا انٹرنل منظر ہے اوپر برث بنی ہوئی ہیں نیچے سیٹس ہیں اور یہ سیٹس جو ہیں یہ برث بن جاتی ہیں یعنی کہ چار مسافر دو اوپر برث پہ چلے جاتے ہیں اور نیچے یہ ٹی وی دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ان کے ساتھ ان لوگوں نے برش دیا ہوا ہے وارٹر ہے ایئر فونز ہے ٹی وی ریموٹ کنٹرول اور اس کے علاوہ فولڈیبل ٹریز ہیں ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے لائٹ کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت کیبن دیا جب لوگ ہم لوگ کیبن پہ بیٹھے تو تقیباً دس پندرہ منٹ پاعت ٹرین چلنے کے بعد ہم لوگوں کو کول ڈرنک اور زافران کی بنی ہوئی سویٹ کھیر پیش کی گئی جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ خوشبودار ڈش تھی اس کے بعد پھر کھانا سرف کیا گیا اور کھانا بہت ہی اندہ اور لذیذ تھا اس کے بعد صبح تقریباً ہم صبح پہنچ گئے تھے تہران ریلویسٹریشن یہ تہران ریلویسٹریشن کا بیرونی منظر ہے اور تہران ریلویسٹریشن کی سراؤنڈنگز کا یہ ایک ویو ہے جو کہ مین روڈ کے ساتھ باہر ہم لوگ بیٹ کے ویٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیکسیز کا جہاں سے ہم لوگ بی بی شہربانوں کی زیارت کے لیے روانہ ہونا تھا تو یہ اس کا ایک بیرونی منظر ہے جو کہ بہت ہی آپ دیکھیں کہ صفائی کا ایک اوبزرویشن مشاہدے میں آئی اور ڈسیپلن پایا لوگوں میں خاص کر ان کی ٹرافک میں ان کی ڈیلنگز میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کافی ڈسیپلن ریلویسٹریشن کا یہ ایکسپیرینس بہت ہی خوبصورت رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی شہربانوں اسلام اور تاریخ اسلام کے حوالے سے بہت ہی اہم مقدس شخصیت حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ محترمہ ایران کے بادشاہ شہر یار کی بہن اور یزدگرد کی بیٹی تھی مقام شہربانوں ایک 32 بائی 22 میٹر کی غار ہے جس میں آپ نے پناہ لی کربلا کے واقعہ کے بعد آپ کربلا چھوڑ کر اس جگہ پر آئیں یہ غار پہاڑوں کے دامن میں تہران کی جنوب کی جانب پہاڑیوں میں واقع ہے کچھ روایات کے مطابق آپ کا روزہ مبارک یہیں پر ہے اور کچھ روایات کے مطابق آپ نے صرف یہاں پر قیام کیا تھا جب آپ کربلا سے یہاں تک پہنچیں تو آپ نے اپنے بھائی شہریار جو ایران کے بادشاہ تھے ان تک پیغام پہنچایا کہ وہ یہاں پر ہیں جب تک شہریار نے مدد کے لیے لوگوں کو آپ کی طرف بھیجا اپنی فوج کو آپ کی طرف بھیجا ان کے آنے سے پہلے یا تو آپ وفات پا چکی تھی اور یا پھر یہاں سے روانہ ہو چکی تھی یہ مقام پہاڑی کی بلندی کے اوپر ہے اور بہت انچائی کے اوپر ہے شروع شروع میں یہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا اور جگہ جگہ کھائیاں تھی لیکن ریسنٹلی کچھ سال پہلے انہوں نے وہ کھائیوں کو بھر دیا اور اب یہاں پہ بس جو ہے وہ کافی انچائی تک آ جاتی ہے جس کے بعد آپ سیڑھیاں چٹ کر اوپر بی بی کے روزہ مبارک پر جہاں پہ گمبت اور بلڈنگ تعمیر ہے وہاں جا سکتے ہیں یہ پتھروں کی امارت اور جو گمبت ہے یہ روایت کے مطابق یہ تقریباً 1467 AD میں تعمیر کیا گیا تھا بی بی شہر بانو جس غار میں ٹھہریں تھیں جس کی تقریباً آہاتہ 32 22 میٹر کی غار ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے پہلے یہ غار اوپن تھا لیکن لوگ اس کے اندر مومبتیاں اور چراغ وغیرہ جراتے تھے چونکہ ہوا کا انعکاس اور ہوا کا گزر نہیں تھا جس کی وجہ سے اندر کافی سوفوکیشن اور بہت زیادہ پولوشن وغیرہ بن گئی جس کی وجہ سے یہاں کی لوکل گورنمنٹ نے اس کو مستقل طور پر بند کر دیا اور اب یہ مقار مکمل طور پر بند ہے لیکن وہاں دروازہ لگا ہوا ہے یہ ہے مقام حضرت بی بی شہر بانو کا اور اس کے ساتھ آگے آپ دیکھیں گے کہ اس غار کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا جو سراؤنڈنگ سے اور دیکھیں کہ کتنی انچائی کے اوپر بی بی شہر بانو کا یہ مقام جہاں پہ آپ ٹھہرین تھیں یا کچھ روایات کے مطابق آپ کا روزہ مبارک بھی یہاں پہ موجود ہے کہا جاتا ہے جو رانی روایات کے مطابق کہ یہ جو کہ غار ہے جو کیونکہ اس وقت تو یہ بیلڈنگ نہیں تھی تو حضرت بی بی شہر بانو نے خود کو اس غار کے اندر چھپایا تھا یہاں پہ کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا ابھی انہوں نے یہ آزی طور پر بند کر دیا پہنے جو ہے اس کے اندر تک راستہ تھا یہ تکریباً کوئی 200 میٹر سک اندر آئیے تو جہاں پہ ایک روایت میں کہ بی بی نے خود کو یہاں پہ چھپایا ہوا تھا باہر میں یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ کینڈلز جلانا شروع کی اپنی حاجت کے لئے کچھ ایک روایت بانگی کہ جس کی کینڈل جلتی رہے گی اس کی حاجت جلدی بڑی ہو جائے گی تو اندر کافی زارہ جو ہے نا وہ ایڈموسفیر خراب ہو گیا تو تاب یہ یہاں پہ ایرانی گورنمنٹ نے جو ہے اس کو پھر بند کر دی ہے کیونکہ اندر کا ایڈموسفیر جو ہے وہ ڈسٹرب بھو رہا تھا اس کی ورہ سے تو یہاں پہ ایک روایت ہے کہ دیبی نے خود کو محفوظ کیا تھا چھپایا تھا سامنے جو ہے یہ مدرسہ ایکنگ ہے ایکنگ کی یونیورسٹی ہے اسلامی وہاں ہے اور اس کی دیوار کے اوپر آپ کو کچھ شہدہ کی تصویریں نظر آئیں گے یہ وہ شہدہ ہیں جب یہاں کے بادشاہ نے انقلاب کے وقت یہاں کے جید علماء جو ہیں ان کو کھا کر اس نہر میں پھیکا اور وہ شہید ہوئے یہ کسی زمانے میں نہر بوا کرتی تھی اور اس وقت یہ صرف نالا سا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ہے لیکن کسی زمانے میں یہ مکملک نہر ہوا کرتی تھی تو وہ شہدہ جن کی تصاویر وہاں پہ ہیں یہ وہ علماء دین ہیں جن کو انہوں نے اٹھا کر یہاں پہ شہید کیا اور انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ان کی یاد میں وہ کمام علماء کی تصاویر ہیں یہ مدرسہ بلکل جنابِ بیوکم کے ساتھ باکیاں ہیں یہ بہت انہوں نے دو ان علماء کی تصاویر لگی ہیں جن کو آگا نے قیام کر دیا تو شاہ کی فوج آئی وہ اوپر ونی منزلوں سے نیچے نہر پہ تھنکا سرکبال گرتے تھے کسی کا مرکہ دھوڑا کسی کو جو بچہ ان کو ایسے ملکہ دھوڑا ھول Finn بیوکم ھول شعی ھول 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 یا قاتلہ یا ملعا سستانا